مجھے انہوں نے مجبور کر دیا کہ میں اس چیز کے اوپر ویڈیو بنا ہوں بھئی وہ ہندوستان کا سب سے بڑا تھگ ہے میں کہہ سکتا ہوں اور وہ رہتا ہے دبائی کے اندر بھئی بابا ویلوگ کی ریالیٹی کیا ہے مانتا ہوں بھئی آپ ٹرنڈنگ میں ہیں اللہ کا خوف کاؤ اور آج کل پھر آپ ایکٹیو ہومے میں میں نے دیکھا ہے بھئی آپ کے ویلوگ کے اندر لوگوں کو پھر اپنا ہے ویڈس اپ نمبر دے رہے ہیں بہت سیانے ہیں بھئی آپ اس کو پتا ہے بھئی وہ دبائی میں آگے اس کا کچھ نہیں پڑ سکتا بچارہ وہ آن جی جی سر نے میری جواب لگوا دی خدا کی قسم یار شرم شیم آن یو بھائی میرے یہ پکڑ یہ یہ فری لانچ ویزا دے دیا بھائی فری لانچ ویزا ہوتا کون سا ہے کون سا ہوتا ہے بھائی فری لانچ ویزا دبائی میں کوئی ازاد ویزا نام کی چیز نہیں ہے بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یار بھائی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں میں جتنا ٹرائے کر رہا ہوں لوگوں کو کلیر کرنے کا مائنڈ لیکن بہت سے ایسے دوست ہیں جو بھائی بہت سے سکیمس کے ہاتھ لگے ہیں بھائی اور مجھے انہوں نے مجبور کر دیا کہ میں اس چیز کے اوپر ویڈیو بناوں جس سکیمر کے بعد میں میں آج بات کرنے لگا ہوں اس ویلوگ کے اندر بھائی وہ ہندوستان کا سب سے بڑا تھگ ہے میں کہہ سکتا ہوں اور وہ رہتا ہے دبائی کے اندر بہت سے لوگوں نے اس کے لیے ویڈیو بھی بنائی ہیں بھائی میں ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں پرسنلی بھی بھائی جانتا ہوں یہ کیا سکیم اور یہ کیا گیم کر رہا ہے بھائی بھائی وہ لوگ سارے تھے ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر ہم بیٹھے ہیں بھائی دبائی کے اندر اور یہاں دبائی کے اندر آپ کو ایکسپوس کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا ہیں کہ بھائی بابا ویلوگ کی ریالیٹی کیا ہے تھگ آف ہندوستان کا نام تو سنو ہوگا ایک مووی بھی دیکھے ہوگی بھائی سب سے بڑا تھگ آف ہندوستان آپریٹ کر رہا ہے دبائی سے ٹھیک ہے جس کا نام ہے بابا ویلوگ پہلے تو چال لیتے ہیں بھائی بندہ کرتا کیا اس کی گیم کیا ہے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسکین لوگوں کو ویزے بھیجنے کے بانے میں ادھر بلاتے ہیں بھائی کہتے ہیں بھائی ہم ایجنٹ ہیں ہم آپ کو جوب میں رکھوائیں گے ہم آپ کو لیبر رکھوائیں گے ہم آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھائیں گے بھائی مسکین بندے غریب بندے جن کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں یہ انہی کو ہی کھیل سکتے ہیں انہوں نے چینل بنایا ہے بہت سے ان کے فالوورز بھی ہیں مانتا ہوں بھائی آپ ٹرینڈنگ میں ہیں مانتا ہوں کیوں ٹرینڈنگ میں بھائی لوگ جوب چاہتے ہیں لوگ مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں پر بھائی آپ کیا دیکھ کے ان کو ایک ہوپ ملتی ہے اور جب وہ ہوپ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بھائی ان سے کہتے ہیں یہ ایکاؤنٹ نمبر چال رہا ہے وٹس اپ نمبر چال رہا ہے بھائی ادھر میسج کرو خدا کی قسم اللہ کا خوف کاؤ تو بھائی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے اپنے ویور سے جو انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی میں ایک ایک کر کے ایک ایک سکیمر کو ایک ایک تھگ کو بھائی ایکسپوز کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے پیسے زائنہ ہو مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے کوئی ویو نہیں چاہیے بھائی آپ سا آپ اگر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کا بھائی پتہ فاش کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے بھائی انہوں نے لانا ہے جائی انڈیا میں بھیجیں گے ایدراباد میں مومبئی سے لوگوں کو اٹھائیں گے بھائی کوئی لیبر آئے گا کوئی آئے گا دو لاکھ رپیہ ہمارے سکرونڈ میں جمع کر آ دو بھائی انہوں نے پہلے بھی ایک سکیمر کیا تھا ان کا چینل بند ہوا یہ اب آج کل پھر ایکٹیو مارکٹ کے اندر بھائی سکیمر کرنے کے لیے خدا کی قسم یار تم لوگ دوبائی میں رہ گیا ہے گیمے سے ہی ڈالتے ہو یار کمال ہے یار تم لوگوں سے اینیوی جتنے بھی میرے بھائی دوست چینل کو دیکھ رہے ہیں بھائی سب سے پہلے بھائی اگر آپ نے دوبائی آنا ہے تو کسی کو پیسے نہیں دینے یہ بات میں کتنی دفعہ کلیر کر چکا ہوں لیکن میں مانتا ہوں بھائی ہم لوگ سیف سائیڈر ہیں نا ہم نے سیف کھیلنا ہے تو ہمیں بابے ملیں گے یہ اس طرح کے جو بابے لیٹ ہیں نا مارکٹ میں کرتے کیا ہیں یہ ذرا گیم بھی دیکھیں او بھائی ویڈیو بنانی ہے نا دکھانا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو میں بھی یہاں سے کسی بندے مسکین کو پکڑوں گا نا اور میں اسے کہوں گا بھائی میں نے تجھے جوب لگا کے دینی ہے تجھے لگا دی ہے بس یہ بول اور یہ دس پتہ نظر دفعے میرے سے پکڑ لے بھائی وہ جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی وہ بھی بولے گا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی جوب لگوا بھی دی ہے اس کو ایسے ڈراما کریٹ کر کے ایک ویڈیو کے اندر ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے اس کا جوب لگا دی آپ بچارہ ہو ہاں جی جی سر نے میری جوب لگوا دی خدا کی قسم یار شرم شیم آن یو بابا لوگ بھائی خدا کی قسم ایسا کام نہ کرو ٹھیک ہے وہ لوگ جو ان کو پیسے دے رہے ہیں سٹاپ ایٹ ناو ان کو پیسہ سے نہ بند کریں بھائی ان کی جو ایڈ ہے ان کی بند کریں اور یہ جو دبائی میں بیٹھے شیر بنے میں بھائی مجھے پتا ہے جو ویڈیو انڈیا سے کوئی بنا رہا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے اس کی ویڈیو اتنی اس کو پتا ہے بھائی وہ دبائی میں آگے اس کا کچھ نہیں پڑ سکتا ٹھیک ہے نا تو بھائی میں آلریڈی مجھے کافی میرے دوستوں نے پروف بیجے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح ان کے ساتھ سکیم کر رہا ہے کہ یوں کو ان سے پیسے لئے ہیں ویڈس اپ کے نمبر پھر بلوک کر دیتا ہے یہ ہے وہ ہے آئی نو ایوریتنگ ٹھیک ہے آپ کو پروف چاہیے نا اس کا نام لکھ کے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو سب سمجھ آجے کی میں کیا بات کر رہا ہوں رہی بات کہ بھائی آپ لوگوں کی دیکھیں اگین یہ سیف رستے دھونڈنا بند کر دیں یہ سیف رستے دھونڈنا بند کریں گے نا تو یہ جتے سکیمر چل رہے ہیں نا یہ جنہیں آپ سے ہی پیسے لینے اور بھانگ جانا ہے پھر آپ رویں گے اوہ یار وہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا کاش میں خود ہی چلا جاتا اوہ بھائی بہت سی ایسے سکیمر دیا مارکٹ ایسے ہیں ابھی تو میں نے ایک کا بتایا ہے یہ بابے کا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں بڑے بڑے بابے نکالوں گا میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا بھائی میں نہیں چاہتا یہ مسکین لوگوں کے ساتھ بھائی ایسے فراڈ ہوں بہت سی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے بہت سے لوگ بھائی یہ بھائی کہتے ہیں ہم تو ٹرنڈ میں رہتے ہیں بھائی ٹرنڈ میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسے ایسے خارکتیں کیوئی ہیں اور آج کل پھر آپ ایکٹیو میں 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 نے دیکھا بھائی آپ کے ولوگ کے اندر لوگوں کو پھر اپنا ہے ویڈس اپ نمبر دے رہے ہیں بہت سیانے ہیں بھائی اب بہت سیانے ہیں ہیں ویڈس اپ پہ آ جائیں وہاں سے یہ کریں گے اور بھی ہیں دو چار بندے جن کو میں بتاؤں گا ویڈس اپ نمبر دے کے ادھر لاتے ہیں ادھر پوچھیں گے بھائی آپ کیا کرنا ہے کونسی جوب چاہیئے اچھا اس ویڈس اپ نمبر پہ ڈیڑھ لاک لائسس کے سرکر کر دکھانا کمپنی کا لائسنس دکھا دے یار تو پتہ لگے یار کو جوب بھی تو دے رہے لوگوں کو گے مزون مارکیڈ ڈان بیٹھے میں مارکیڈ بتا بھائی بھائی سٹاپ ایڈنگ آل ڈیس کامرز in the market کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہ بابا ولوگ کے نام سے جو چینل ہے جو جو لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں جو جو اس کے فالورز ہیں بھائی فالور رہے ہیں مخشی مرید رہے ہیں اس کے پر پیسے نہ بیجیں بھائی وہ دینے والا کچھ نہیں ہے چھڑکلے لے گا چھڑکلے دو بندوں کو یہاں پہ اس پہ بٹھا کے بھائی مجھے جوب دلوا دی ہے بھائی میرے بھائی نے بہت اچھا کام کر دیا فری لانچ ویزا دے دیا ہو بھائی فری لانچ ویزا ہوتا کون سا ہوتا ہے بھائی فری لانچ ویزا ازاد ویزا ان کو ازادی کے ساتھ سیدھا کام کروا کے اندر کرواے گا اور سندر کروا کے باہر بھیجے گا دو بھائی میں کوئی ازاد ویزا نام کی چیز نہیں ہے بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یار مجھے اس طرح بولنا پڑ رہا ہے بھائی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سکیام ہو رہے ہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا یار آپ کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کو ایڈ کرنا بند کرنا پڑے گا اور مجھے نہیں سمجھ آتی یار لوگ ان کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ آگے سے ایک اکاؤنٹ نمبر ویڈس اپ نمبر ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے بھائی پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا بھائی آج بھائی کا ایک اور ڈراما فٹارٹ ہوا ہے پہلے تو ایمپلائیمنٹ ویزے پہ بلاتے تھے اب انہیں پتہ ہے ایمپلائیمنٹ کا یار تھوڑا سا مارکٹ خراب ہے کہتے ہیں ویزے بیجیں گے ایک مہینے کا تین مہینے کا ویزے نکل آئے ہیں اور بھائی کہ پترو او بھائی میرے انڈیا کے بھائی ہو یہ لو یار میک مائی ٹرپ ڈاٹ کم پہ چلے جاؤ اور کوئی ویلیڈ ویب سائٹ پہ چلے جاؤ جو یار وہاں پہ جا کے ون منت کا ویزہ لے لو پانچ ہزار کا مل جائے گا تین منت کا ویزہ لے لو سترہ اٹھارہ ہزار کا مل جائے گا تھگ کے پاس کیوں جاتے ہو یار پھر بعد میں نہ کہنا رونا کہ بھائی بھائی نے میرے پیسے لے لی ہیں اور پھر وہ آپ کو کرے گا بلوک اور پھر ہوگا بلے بلے پھر ہوگا بابا بلوگ یہ پکڑو بھائی یہ جو جتنے بابے بلوگ کے نام سے چینل ہیں اب یہ تو پہلا اکسپولز کر رہا ہوں بھائی آپ کو فیکٹ پروف وہ بھی چاہیے نا آپ کو میں وہ بھی دے دوں گا جس کو چاہیے اور اگر بابا میری بات سن رہا ہے کہیں یہ غلطی سے اس کے ہاتھ لگ گئی ویڈیو تو بابے اب بھائی دبائی والے سے تیرا پالا پڑا ہے بھائی یہ آپ کو انڈیا میں نہیں بیٹھا پاکستان میں نہیں بیٹھا بھائی ادھر ہی ہے بھائی میں نیکی کا کام کرتا ہوں بھائی نیکی کرو تو بھائی لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں کھڑی نیکی اوے کھڑی نیکی تونے کی بھائی یہ نیکی کرتے ہیں اکاؤنٹ نمبر بھیجتے ہیں اکاؤنٹ میں ساروں کے پیسے کٹھے کرتے ہیں پہلے بھی انہوں نے دو دھائی سو بندوں کے ساتھ ایساس کام کیا سب کے ساتھ بھائی کو بلا کے اور بھائی پھر دفو چکر ہو گئے اور اب نئے چینل کے ساتھ آئے ہیں بھائی میرے تاکہ بھائی نئی آڈینس کو ایک نئے طریقے سے سکیم کیا جائے بھائی سکیمر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ دستا ہے نا جب سام 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 بھی ہے بھائی چاہے نیکیاں دکھا گیا آگیا ہے یا کچھ بھی کر گیا ہے بھائی دستنا اس نے ہے بھائی جن کے ساتھ بھائی اس بابے نے لیٹس کو سکیم کی ہے بھائی مجھے انسٹاگام کے اوپر ڈیویم کرو اپنے پروف کے ساتھ بھائی اب اس کا کریں گے کیم اوور ٹھیک ہے نا آپ ڈی ایم پہ مجھے پروف کے ساتھ جو اگر کسی کے ساتھ یہ لیٹس کو کروائی ڈال رہا ہے باقی میں تو اس کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا تو مجھے دو میں دیکھ لیتا ہوں بھائی اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کی جو ہے نا گیم اوور کرنی ہے جو مسکین بن کے لوگوں کو نیکیاں دکھا رہا ہے نا اس کی نیکیاں ہی اوور کرنی ہے باقی جتنے میرے ویورز ہیں بھائی انڈیا سے بھائی موسٹ ویلکم ٹو دوبائی میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں آپ آئیں دوبائی میں ٹھیک ہے آپ کو جوب ملے گی آپ نے وزٹ کرنا ہے وزٹ کر کے جائیں بھائی سب کچھ مل جائے گا لیکن بھائی اس طرح بھائی موسٹ ویلکم ٹھگوں کے ہاتھ نہ چڑھیں بھائی یہ تھک آف ہندوستان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار شیمان یو بابا ریلی اینیو بھائی آہ مجھے بھائی کوئی لائک اس ویڈیو کے اندر اس طرح نہیں چاہیے کہ آپ میری ویڈیو کو کوئی لائک کریں شیئر کریں بھائی ہاں شیئر کر سکتے ہیں تو بھائی اس لیے شیئر کر دیں کہ بھائی کوئی بندہ اس کے تھگ میں آنے سے بچ جائے بچ اور کچھ بھی نہیں ہے باقی کوئی فیموس ہونے کا ہمارا ہے اس کے ثرو کوئی پلان نہیں ہے پر دیکھیں میں یہ ٹاپک کور کر رہا ہوں اور میری آڈینس جانتی ہے بھائی ساری کہ بھائی میں اگر لوگ کو موڈیویٹ کر رہا ہوں ہیلپ کر رہا ہوں آگے آنے کے لیے تو یہ اس طرح کے لوگ مارکٹ کے اندر آ کے بھائی چیزیں خراب کر رہے ہیں تو بھائی ان کے خلاف بولنا ان کے لیے بھولنا پڑے گا نہیں بھولیں گے تو بھائی پھر کوئی سکیم ان کے ساتھ اٹھے رہیں گے اینیوی ویڈیو زیادہ ختم کرتا ہوں میں یہاں پہ بھائی ملتا ہوں اگلے ولوگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہمارے چینل پہ اور اگر آپ کو ایک اور بھی ایک سپورٹنگ ووچ اور بتائیں اگر آپ کو کسی اور کی ایک سپورٹنگ ویڈیو چاہیے تو آپ کو اس حساب سے بناؤں گا لیکن یہ میں بھائی پیچھا ہینڈ تک نہیں چھوڑوں گا با با